بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں بات کروں گا Law of Gratitude کے حوالے سے Law of Gratitude کیا ہوتا ہے اور Law of Gratitude پر عمل کر کے آپ اپنی نعمتوں میں اپنے صلاحیتوں میں اپنے زندگی کے اندر حاصل ہونے والی کامیابیوں میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں یعنی وہ کون سے تین اصول ہیں Law of Gratitude کے جن پر عمل کر کے آپ دنیا میں مزید کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ہیلتی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے Law of Gratitude بلکہ Law of Gratitude Law of Gratitude کیا ہوتی ہے انسان کو زمین پر ٹکا کے رکھنے والی جو جو فورس ہوتی ہے وہ Law of Gratitude ہوتی ہے تو جس طرح سے Law of Gratitude جو ہے وہ ہر انسان کے لئے فائدہ مندے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کرسچین ہو چاہے وہ ہندو ہو اور جو بھی شکر گزاری ہے جو بھی انسان موجود ہے دنیا کے اندر وہ Law of Gratitude کے تحت اس زمین پر ٹکا ہوا ہے اسی طریقے سے Law of Gratitude یعنی شکر گزاری کا قانون جو اختیار کرے گا یا شکر گزاری اختیار کرے گا وہ جو ہے دنیا کے اندر مزید کامیابیاں حاصل کرے گا چاہے وہ ہندو ہو کرسچین ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہاری نمکتوں میں اضافہ کر دوں گا اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ایک فاتح قرآن کریم میں فرماتی ہے تو اس کا مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے رسول اللہ کی بات یا قرآن کی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہم مسلمانوں کو ایمان تو یہی ہے اور میں پھر ہوئی کہوں گا کہ یہ قانون ہر شخص پر لازم ہوتا ہے ہر شخص پر بارت ہوتا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو یا کرسچان ہو اب بات کیا آ جاتی ہے دوبارہ کہ law of gratitude پر عمل کیسے کیا جائے یعنی قانون شکر گزاری پر عمل کیسے کیا جائے تاکہ ہم دنیا میں مزید نمتیں حاصل کر سکیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو شکر گزاری کا قانون کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دی لیں ان سب کے حوالے سے شکر گزاری اختیار کرنا جو بھی نمتوں سے مراد کیا ہے ایک تو سب سے پڑی بات صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دیں وہ اللہ تعالیٰ کی نمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آنکھے کان ناک اور دو ہاتھ یعنی ایک نورمل انسان بنایا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نمت ہے دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے پاس جو ہے کسی کے آنکھیں نہیں ہیں بیچاروں کی نابینہ ہے کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں کسی کا ایک پاؤں نہیں ہے یعنی اس قسم کے جو کوئی معذوری والا واقعہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نمت ہے اور اگر جن کے ساتھ خدا نہ قاسطہ معذوری والا معاملہ ہوتا بھی اگر کوئی ایسی بات سن رہے ہیں تو یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کئی اور کسی اور جگہ پہ نواز دیتا ہے اگر ان کے ساتھ کوئی معذوری کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں کہیں نہ کہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے چیز دے دیتا ہے علاقے اچھا میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دیئیں وہ بہت بڑی نمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دیئے بہت بڑی نمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند بنایا بہت بڑی نمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر اپنا دیا ہے بہت بڑی نمت نہیں دیا ہے تو اتنا پیسہ کمانی کے صلاحیت دیئے کہ آپ جو ہے اپنا گھر جو قرائے کا گھر ہے وہ رن کر سکتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار کرنے کی صلاحیت دیئے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دیئے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ وہ تمام نعمت ہیں وہ انسان بیٹھ کے کبھی لکھے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دیئے پھر ان پر شکو گزاری اختیار کرے تو میں یہ سجیست کرتا ہوں کہ جو بھی نعمت ہے اللہ نے دیئے ان کو ایک مردہ بیٹھ کے لکھو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کسی نعمتوں سے آپ کو نباز آئے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز ہو گئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگ دیئے ہیں دنیا کے اندر اچھی بیوی دیئے ہیں ماں باپ دیئے ہیں بہن بھائی دیئے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی اچھے لوگ آپ کو دنیا میں دیئے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ پوش کرنے والے لوگ ہیں جو کہ آپ کی کامیابی میں خوش ہونے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ شکر گزاری اختیار کریں ان کو آپ ان کے لئے ان کے حوالے سے شکر گزاری کی روش اختیار کریں یہ لوگ ریٹیٹیوٹ کا دوسرا حصول ہے یعنی جو بھی اچھے لوگ آپ کی دنیا میں آپ کے زندگی میں آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ شکو گزاری کی ایک کیفت اختیار کریں ان کے حوالے سے شکو گزاری کریں یار اگر یہ نہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا تو اس کا ہونا میں ایک فلم کا ڈیالوگ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں روکی ایک مووی ہے بہت مشہور ہالی ووڈ کی سلویسٹر سٹیلون کی اس میں وہ اپنے بیٹے کو دو تین مرتبہ ایک جملہ بولتا ہے تھانکس فور بینگ بارن این مائی ہاؤس یعنی میرے گھر میں پیدا ہونے کا شکریہ حالانکہ اس کے پیدا ہونے میں جو ہے کوئی وہ نہیں تھا اس میں بچے کا کیا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو پریس کرنے کے لیے اس کی حمر بندانے کے لیے وہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں پیدا ہونے کا شکریہ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اچھے لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان کے حوالے سے شکو گزاری کی روش اختیار کرنا کہ ان کے ہونے سے آپ کو سپورٹ ملی آپ کو فائدہ ہوا آپ کی زندگی بہتر ہوئے آپ کے لمحات بہتر ہوئے آپ کے زندگی کا ٹائم بہتر طریقے سے گزرنا شروع ہوا اچھی بیوی ملی ہے تو اس کے حوالے سے شکو گزاری اختیار کرنا بہت بڑی بہت ضروری چیز ہے یہ طریقے سے ماں باپ کے حوالے سے بھی شکو گزاری کے روش اختیار کرنا بہت ضروری ہے پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں آپ کی ہیلپ کری ہے ہیلپ سے مرادی ہے کہ کئی آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کو ہیلپ کر دی کسی جگہ پہ آپ کو کنسیشن ڈلا دیا کسی جگہ پہ کوئی آپ کے لئے کوئی مدد کا معاملہ کر دیا کئی پر آپ کو ریفرنس دے کے جوب پہ لگوا دیا ان کے حوالے سے شکو گزاری اختیار کرنا بہت ضروری ہے اگر ان کے حوالے سے بھی آپ شکو گزاری اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ایک تو یہ بہت زیادہ خوش کرنے والی بات ہے اور ہوگا کیا کہ انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے یہاں پر میں ایک ڈیفرنس رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی ضرور ایک ویڈیو بناؤں گا تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جو غیر مسلم ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لوگ گریٹیٹوٹ ان کے ابھی کام کرتا ہے وہ لوگ بھی لوگ گریٹیٹوٹ کا عمل کرتے ہیں لیکن پھر وہ کرتے کیا ہیں وہ یہاں پر ایک ڈنڈی مار دیتے ہیں وہ ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہ خدا کا تصور ان کے نہیں ہے وہ ایتھیسٹ ہیں اور اپنا آپ کو ایتھیسٹ کہلانا بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو مذہبی کاج ہے وہ مذہبی لوگوں کو جو ہے ذرا کم علم قسم کے لوگ شمار کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شکر گزاری اختیار کرنا جو ہے نا یہ دراصل اگر آپ شکر گزاری اختیار کریں گے یونیورس جو ہے وہ آپ کو نیمتے میں جو دی ہیں نیمتے وہ بھی یونیورس نے دی ہیں اور جو نیمت میں اضافہ ہوگا وہ بھی یونیورس آپ کی کر دے گا تو یہ ایک بالکل فالتو قسم کا ویسٹ کا بنایا با ایک قانون ہے جس کے تحت انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ خدا کا تو ذکر کرنا نہیں ہے اور ایتھیسٹ کہلانا ہے مرتے دم تک تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک روش اختیار کری ہے کہ انہوں نے کہا کہ یونیورس آپ کی نیمتوں میں اضافہ کر دے گا خدا کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے حالے کہ وہ دل میں جانتے ہیں کہ خدا ایک حسدی ہے جو کہ سارے نظام کو چلا رہا اور یونیورس بھی اسی کے تابع ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کری ہے کہ اگر ہم شکر گزاری اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری نیمتوں میں اضافہ فرما دے گا تین اصول میں نے اس کے بتائے ہیں پہلا اس کا اصول یہ ہے یعنی اس کے تین پرنسپلز پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ جو بھی نیمت اللہ تعالی نے دیئے ہیں اس کے حوالے سے آپ شکر گزاری اختیار کریں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو لوگ بھی اچھے آپ کو زندگی کے اندر مل گئے ان کے حوالے سے آپ شکر گزاری اختیار کرنا شروع کریں ان کے حوالے سے آپ شکر گزاری کی روش اختیار کریں نمبر دو اور نمبر تین جن لوگوں نے زندگی میں کسی وقت بھی آپ کی کسی بھی لمحے میں مدد کرئے کسی بھی حوالے سے مدد کرئے کہ چھوٹی ہو یا بڑی مدد ہو ان کے حوالے سے شکر گزاری کے روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں انشاءاللہ اضافہ فرما دے گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ بھی زندگی میں برکتیں مزید بڑھیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ